بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت بلدستان کے افیرز کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نہ صرف وہاں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں بلکہ یہاں پر یہ بات بھی ہم کرتے ہیں کہ وہاں پر کن کن مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ ہفتہ اہم رہا بجٹ پیش کر دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی طرف سے اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا یہ دوسرا بجٹ تھا لیکن ہمیشہ کی طرح وہی بات رہی کہ پہلے ہی خسارے میں یہ بجٹ پیش کی اگر اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کر صورتحال کیا ہوتی ہے خاص طور پر اس بجٹ کے بعد گلگت بلدستان کے لیے کیا ایج ہے نوردرن ایریاز کے لیے کیا ایج ہے اس پر ہم بات کریں گے اور گلگت بلدستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انتخابات کتنے اہمیت کے حامل ہیں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ایس سوچ گلگت بلدستان میں ہم نے کوئی مسائل دیکھے نہیں ہے لیکن اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ پولیٹیکل سینریو کی بات کریں گے کہ ہمیشہ گلگت بلدستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گلگت بلدستان کو محروم رکھا جاتا ہے اختیارات کے حوالے سے وہاں پر وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو بروے کار لائے جائے تو پورا پاکستان معاشی طور پر ترقی کر سکتا ہے وہاں پر بجلی کی پیداوار اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ پورے پاکستان میں بجلی کی جو قلط ہے وہ ختم ہو سکتے لیکن اس کے باوجود گلگت بلدستان پر توجہ نہیں دی جاتی اس پر ہم بات کریں گے اور س جو پہلے گورنمنٹ وہاں پر رہی ان کی طرف سے کونسیسی پولیسیز تھی اور وہاں کے لوگ کتنے مطمئن رہے لیکن پرگیم کے آغاز میں سب سے پہلے ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں گے کہ کرونا کے حوالے سے وفاق کی طرف سے تو مکس سگنلز آتے رہے وفاق کی طرف سے پولیسیز جو تھیں وہ کنفیوزن کا شکار رہی عوام بھی کنفیوزن کا شکار رہی لیکن گلگت بلدستان میں کیا سیچویشن ہے کیا وہاں پر کنٹرولڈ ہے اور آپ کو ی ازاد ہے کہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والی سب سے پہلے ڈاکٹر جو شہید ہوئے تو ان کا تعلق بھی گلگت بلدستان سے ہی تھا سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جعفر اللہ خان صاحب ہے دیپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں اتاولہ شاہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام اور ایڈوائزر ٹو ایکس پی ایم بھی رہے ہیں میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ خان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے آ اگر ہم بات کر لیں بجٹ آیا بجٹ کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی ریلیف ملے گا عام آدمی کو ریلیف ملے گا بیروزگاری میں تو اضافہ ہوگا اور حکومت نے یہ کہہ دیا جی کرونا کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے عوام پر بہت زیادہ بڑے گا اس بجٹ میں گلگت بلدستان کے لیے کیا ایڈو ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوردن ایریاز کے لیے بھی کچھ ایڈو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب سب سے پ آپ کا شکریہ آپ نے اپنے اس چینل پر بلا کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا بجٹ جو ہے میں تو یہ کہوں گا جو فیڈرل بجٹ ہمارا تو ابھی میرے خیال میں سولہ کو گلگت بلدستان اسمبلی میں پیش ہوگا لیکن فیڈرل کا جو بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے وہ میں تو سن رہا تھا کہ یہ بہت خسارے کا بجٹ ہے اور تین سو ارب روپے تین ہزار ارب سوری تین ہزار ارب روپے کا جو ہے ایک خسارے کا بجٹ ہے جو ہماری جی ڈی پی تھی پی ایم ایل این گورنمنٹ کے ٹائم پہ انہوں نے پہنچایا تھا جی سیون فائی پائنٹ سیون اس پہ پہنچایا تھا لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ان کی ناکس حکمت عملی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے آج دیکھیں جی پورا ملک جو ہے ایک مصفت میں ہے اور بجٹ جو ہے اس وقت خسارے کا انتہائی خسارہ ہے چلو تھوڑا بہت خسارہ ہوتا تو وہ کسی بھی طرقے سے انسان میٹ کر سکتا ہے لیکن اب جو ہے تھری تھوزن بلین جو خسارے کا بجٹ ہے اب اس میں دیکھیں ہر انڈیکیٹر پاکستان کے اندر وہ ڈیکلائن کی طرح آ رہا ہے چاہے آپ کا جو ٹیکس رینیو ہو چاہے آپ کا اگریکلچر سیکٹر ہو چاہے آپ کا کوئی بھی سیکٹر ہو وہاں سے کوئی خوشی کی خبر نہیں آ رہی ہے اب جو ہے فائیو پائنٹ سیون دیکھو تو ابھی ان کا زیرو پائنٹ تھری پرسن جو ہماری جی ڈی پی ہے یعنی یہ مائنس میں چلا گیا تو ابھی ان کی یہ جو ایک ہمارے جو فیڈرل کا جو اس میں پروسیجر تھا رولز تھے ان سب کو انہوں نے سیسپن کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب پچیس پرسن جو منتقب ممبران ہے نیشنل اسمبلی کے وہ آئیں گے سیشن کے اندر اور باقی جو سیونٹی پائی پرسن جو نمائندے ہیں پاکستان کے وہ اسمبلی کے اندر نہیں آئیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک عجیب جیسے انہوں نے ایک پولیسی بنائی ہے عجیب جیسا ایک رولز اور ریگولیشن کو انہوں نے سیسپن کیا ہے کہ عوام کے منتقب نمائندے جو ہے ان پر قدگن لگائے گیا ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر نہ آ جائیں اب اسمبلی کے اندر عوام کے منتقب نمائندے نہیں جائیں گے تو وجہ کے اوپر وہ کس طرح تو کووٹ کی وجہ سے شاید سماجی فاصلے کووٹ دے نظر کرتے ہیں نہیں دیکھونا کووٹ بای بات کووٹ کی نہیں ہے بات جو ہے ان کے ناہلی کی ہے اب اسمبلی کے اندر منتقب نمائندے جب پہنچ جائیں گے وہ اس پر ڈیبیٹ کریں گے تو ان کی ناہلی ان کی جو کارکردگی ہے اور بجٹ خسارہ ہے جو بجٹ انہوں نے ابھی پیش کیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے ان کی جو اصلیت ہے وہ پبلک کے سامنے لائیں گے اب اسی وجہ سے دیکھ لیں جی ہمارے جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ تھی یا جو فس کا عادت تھی ان سب کو کرونا ہو گیا پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا یا ان کا ریزلٹ اس طرح دیا گیا ہے تاکہ یہ بجٹ اجلاس میں نہ آ جائے تو اب یہ جو ہے ہم سارے کنفیوجن کے شکار ہیں کہ ایک خسارے کا بجٹ جس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے اس وقت ایک تذبذب کا شکار ہے اور جو اپوزیشن کے اراکین ہیں آج میرے خالم انہوں نے اے پی سی بھی بلائے ہے اور اس میں وہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہم نے اسمبلی کی اجلاس میں اس پر بولنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا اسمبلی کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس کو پاس کریں نہ کریں تو بجٹ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے بجٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اسمبلی میں پیش ہوگا اس میں ڈیبیٹ ہوگی ڈیبیٹ کے بعد دیکھیں وہاں کٹ موشنز آتے ہیں مثال کے طور پر کسی محکمے کے جو کارکردگی ہے یا اس کے اوپر جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں پیش ہونے کے بعد تمام پارٹیز تو پھر اپنی تجاویز کٹ موشنز وغیرے اسمبلی میں علاقے پیش کرتے ہیں اب ان کو روکا گیا ہے اس لیے کہ وہ کٹ موشن نہ پیش کریں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر کٹ موشن نہ لائیں بلکہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یعنی بند کمرے میں آپ ان کے ساتھ اجلاس کریں تو میرے کھال میں یہ بہت بڑی ازادتی ہے اس طرح کا وجہ میں نے آج تک نہ سنا تھا نہ میں نے دیکھا ہے نہ انٹرنیشنلیوال پر کسی بھی ملک میں اس طرح کا وہ نہیں ہوتا ہے جہاں تک بات ہے گلگت بلدستان کی تو ہم تو ڈیپنڈنٹ ہیں فیڈرل کی جہاں سے جو بھی ہمیں ایڈ آتا ہے اسی کو ہم نے سامنے رکھ کے ہم نے بجٹ بنانا ہوتا ہے اب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اور اس سے پہلے گلگت بلدستان کے لیے آٹھ بلین کا بجٹ تھا اس میں سے ان کی ناہلی سم جو گلگت بلدستان کے سابقہ حکومتوں کی کہ وہ تھری پائنٹ فائی بلین جو ہے خارج کر کے باقی وہ واپس کر دیتے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے اپنی کارکردگی دکھا کے ہم نے وہ ایڈ بلین خارج کر کے پھر جناب یہاں میاس آپ نے ہمیں کہا کہ واحد صوبہ ہے گلگت بلدستان والے کہ آپ لوگوں کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے بجٹ کو یوٹلائز کیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کے بجٹ کو ڈبل کرتے ہیں یعنی ایڈ سے بڑھا کے اس کو سکسٹین بلین کیا پھر جناب دو عرب روپے اس نے اور دیا ایٹین پھر ایک عرب روپے جو ہے شہوہ شریف صاحب نے دیا نائنٹی بلین کا ہم نے یعنی ایٹین نائنٹین میں ہم نے بجٹ پیش کیا تھا الحمدللہ ہمیں بڑا خوشی بھی ہوتی ہے فقر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ تمام پیسہ جو ہمیں ملا تھا جو ٹلائز کیا اب یہ جو یہاں آئے ایٹین کے بعد انہوں نے یہ کہا جی نواز شریف صاحب تک گلگت بلدستان کے لئے ہاتمتائی بنے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کے بجٹ کی قطوطی کرو تو ہم نے بڑا شور کے احتجاج کیا سی ایم صاحب نے ادھر آ کے ان کو سمجھایا کہ ہمارا نائنٹین سے کاٹ کے ہمارا تیرہ کیا تھا انہوں نے اب تیرہ پہ جو منصوبے ہم نے رکھا تھا وہ پورے ہمارے کمپلیٹ نہیں ہوتے تھے پھر انہوں نے ہمارا ساتھ ہاتھ کیا اس وقت کر کے کہا جی ہم آپ کو ففٹین کرتے ہیں لیکن ففٹین کیا نہیں وہی تھرٹین پہ ہی رکھا ٹو بلین جو انہوں نے دیا تھا وہ ہمارے ایفاد پروجیکٹ کے جو فارن فنڈنگ تھی وہ ہمیں دیا کر کے ہمارا ففٹین بلین کا بجٹ دو ہزار انیس بیس میں ہم نے پیش کیا اور وہ بھی ابھی تک صحیح طریقے سے ہمیں ریلیس اس کی نہیں ملتی ہے پھر ہمارے پی ایس ڈی بی کے پروجیکٹ جو نواشریف صاحب نے دیا تھا مثال گلگیت سکرد روڈ وہ تھارٹی تھری بلین کا تھا پھر گلگیت سے نلتر ایک سپریس ہوئے تھا کوئی تین بلین کا پھر ہمارا ہینزل پاور پروجیکٹ تھا کوئی تقریباً دس بارہ عرب کا اسی طریقے سے بہت سے ہمارے جو پاور پروجیکٹ تھے ساتھ ساتھ ہماری میڈیکل کالیج تھی ہماری وومن یونسٹی تھی اسی طریقے جو میگا پروجیکٹ تھے جو پی سٹی پی کے اندر تھے ان سب کو انہوں نے آکے ڈیلیٹ کیا جی نواشریف ہاتم تائی بن گیا ہے گلگیت بلدستان والوں کے لیے سی ایم صاحب نے کہا جی آپ کی بھی پارٹی ہے گلگیت بلدستان میں تو لہٰذا آپ بھی ہاتم تائی بن جائے نواشریف سے بڑا ہاتم تائی بن جائے آپ دے دے تاکہ آپ کی پارٹی بھی بنیں گی اور ہمارے علاقے جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا تو بہرحال اس نے نہیں مانا اور ہمارے کافی سارے پروجیکٹ جو ہے پچھلے سال ایڈی بی سے ڈیلیٹ کیا اور جن پہ کام ہو رہا تھا جن کا ٹنڈر ہوا تھا وہی پروجیکٹ انہوں نے رکھا اس سال دیکھا تو پھر وہی حرکت کی جو ہینزل پاور پروجیکٹ جو ہمارے لیے گلگیت بلدستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور گلگیت سٹی جو کیپیٹل بھی ہے وہاں اس وقت کرائسس سردیوں میں تو بہت زیادہ ہے اب بھی بجلی کی کرائسس ہے اس لیے ہے کہ جناب رن آف دیریور ہمارے کوئی پروجیکٹ نے دین آلوں میں چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہم اپنے وسائل سے بنا رہے ہیں ایک میگا وارڈ دو میگا وارڈ تین میگا وارڈ تو اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے اور پپولیشن بڑھتی ہے ڈے بائی ڈے تو اسی وجہ سے کرائسس ہمارا ہوتا ہے پھر بھی ہم نے بہت زیادہ کوشش کی تھرمل ہم نے جنریٹر وغیرے خرید کی ہم بہرحال ہم گزارہ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو اب اس کا ٹنڈر ہو گئے اس کو لیا ہے چائنہ پاور والوں نے چائنہ پاور والوں نے ٹنڈر لے کہ ابھی تک تقریباً ایک سال ہو رہا ہے کشمیر افیر سے اس کو اپرو نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ جناب یہ اس کی کاس تھوڑی بڑھ گئی تھی اب وہ کہہ رہے ہیں جہاں اگر ہم کریں تو نیب کا کیس بنتا ہے نہیں کریں تو جناب پتہ نہیں کیا ہوگا ہم یہی کہہ رہے ہیں یا تو اس کو اکسپ کریں یا اس کو ریجک کریں یا ری ٹنڈر کرائیں ری ٹنڈر کرائیں لازمی بات ہے کہ ڈالر کی ریٹ بہت اب ہو گئی ہے آئی ہو گئی ہے تو پھر جو ہے اس کی کاس بہت بڑھ جائے گی تو کل جو ہے پھر ان کو پکڑا جائے گا جی یہ اس کاس پہ آپ نے اپرو نہیں کیا آپ نے ریجک کیوں کہ اب اس کی کاس بھی بڑھ گئی تو اس مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں اب یہ پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ایک تبدیلی نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو صورتحال کافی تشویش نہ آکے اور نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ مجموعی طور پر پورے پاکستان کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے شاہ صاحب جس طرح سے خان صاحب نے بڑے اچھے سے ہاتھا کیا نہ صرف بجٹ کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے پہلے جو جو مختص ہوتا رہ گلگت کا بجٹ اس حوالے سے کس طرح سے کٹوٹیوں ہی کس طرح سے پروجیکٹ جو ہیں وہ پریورٹی لیس سے نکال دیا جاتے ہیں اب پہلے ہی بجٹ خسارے میں تھا اس سے جی بی کے حوالے سے پہلی کہا جاتا ہے کہ وفاق اس طرح سے توجہ دیتا نہیں ہے وفاق کی طرف سے جو بجٹ مختص ہوتا ہے اس میں پہلے کٹوٹیوں ہوتا نہیں پھر جو پروجیکٹ لیے جاتے ہیں وہ بھی پریورٹی لیس سے ختم کر دیا جاتے ہیں جی بھی اب کتنا افیکٹ مزید ہو جائے گا آپ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسب بھائی آپ کے شکریہ کے ساتھ فارسی کا ایک معاورہ ہے تن ہما داغ داغ شد پمبک کجا کجا نام سارا بدن جو ہے لہو لہان ہے میں بھاوا کہاں کہاں رکھ دوں اس وقت پورا پاکستان گلگیت بلکستان رو ایک حصہ ہے پورا پاکستان اس وقت جن کرائیسس کے گرداب میں پھنس چکا ہے موجود حکمت کے آنے کے بعد صرف بجٹ کی بات نہیں ہے پاکستان کا آئین ہو پاکستان کے سرعداد ہو سرعداد میں واقع ممالک ہوں کروانا کے حوالے سے ایشیوس ہوں یا جو حالیہ بجٹ ہو ان سب میں یہ ایسے مسائل کے گرداب میں پاکستان آ چکا ہے کہ اب نجائے مندن نپائے رفتن نکلنے کی کوئی راہ نہیں نکل لی ان مسائل سے جیسے جعفراللہ صاحب نے ایک بات کی میں بہت ساری باتوں ساتھ اتفاہ کرتا ہوں ایک دو بات اس سے اختلاف بھی ممکن ہے لیکن بہت ساری باتیں وہی ہیں مثلا خسارے بجٹ میں خسارے کا تو ہم جب پڑھتے تھے طالب علم تھے طالب علم تو اب بھی ہیں لیکن عمر کے حساب سے زمانے میں پچیس سال کے طالب علم تھے تو اب پچاس سال کے طالب علم ہیں ان پچیس سالوں میں ہم نے یہی سنا ہے جون میں بجٹ آتا ہے جب بھی کہتے ہیں کہ اتنے خسارے کے ساتھ پیش ہوا کبھی میں نے یہ نہیں سنا ہو سکتا ہے میری کوئی گلتی ہو کوئی کر سکتا ہے اب ہی کر سکتے ہیں ہم خسارے میں ہیں لیکن اتنا خسارہ عربوں ڈالر کے خسارے میں ہم جا رہے ہیں اور اس خسارے کو میٹ کرنے کے لیے اب ہم نے جو یہاں پاکستان صداعہ جو پلاننگ سامنے آ رہی ہے جو منصوبندی سامنے آ رہی ہے وہ تو انتہائی تشویش داکھ ہے پاکستان کے چاروں صوبوں نے گلگت پلتستان کا جو علاقہ ہے وہ اس حوالے سے صوبہ ڈکلیر نہیں ہے ان ایف سی ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے ان ایف سی ایوارڈ میں جو صوبے چاروں صوبے ہیں وہ صوبے ان کو ایک حسم مقرر ہوا ٹھیک ہے نہیں اور ایک آون اشاریہ پانچ یہ صوبوں کو رکھا گیا اور آہ سنتالیس اشاریہ پانچ اتنا کچھ جو ہے یہ وفاق حصہ رکھا اب وفاق بازابتہ طور پر ایک منصوبے کے تحت اپنے اپنی نا کوتائیوں کو اقتصادی طور پر اپنی ناہموار جو پالسیاں ہیں ان کو صوبے کے جو مستقل حصے ہیں ان کے آمدن گئے ان پر بضبوط طریقے سے کن لگا کر وہ اپنے اس کو برا کرنے بھی وفاق تلا ہوا یقیناً اس سے صوبوں اور وفاق کے درمیان تشفیش بڑھے گی اختلاف بڑھے گا اور یہ اختلاف این ہوگا آہ پاکستان کی آہ کمزوری پہ اور اس وقت ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیہ جو ہے پہلی ترجیہ ہمارے لیے پاکستان ہے پاکستان ہے سن بھی ہے پاکستان ہے تو بلوچستان بھی ہے پنجاب بھی ہے کے پی کے بھی اور جی بھی ہے لیکن اگر پاکستان ہی کمزوریوں کی طرف جائے تو یقیناً جو ہے یہ بہت خطرناک بات ہوگی اب رہی بات جو آپ نے بات پوچھی کہ گلگیت بلوچستان یقیناً آہ وفاقی سطح پر آہ گلگیت بلوچستان میں ایک بڑا فاصلہ رہا ہے اس فاصلے کے ایک وہ ساری وجوات ہو سکتی ہے لیکن میری نظر میں ایک دو وجوات ہیں بڑی وجوات ہیں وفاق میں جو حکومت آتی ہے اس کو تو باپ کی حیثیت سے تمام صوبوں کو دیکھنے چاہیے کس صوبے میں کس پارٹی کی حکومت ہے اس پر نظر کرنے کی وجہ ہے اس صوبے کا جو حق ہے یا اس صوبے کا جو وہ جس چیز کا مستحق ہے وہ دے دینا چاہیے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجدہ حکومت نے جی بھی کے اندر آہ وہی سوچ آہ رواہ کی کہ انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہی حکومت تو یہاں پی ایم ایل این کی ہیں حالانکہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا بھی کہیں انہوں پارٹی دی بنیاد پر صوبہ سطح پر اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجبولیہ سے میں اپنے صوبے کی بات کروں تو وہ یہ کہ انہوں انہوں نے دیکھا کہ یہاں حکومت تو ان کی پارٹی کے نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے جو اچھے کام کیے ان پہ بھی سوالیہ نشان پہ جا کرو ان پہ کہیں بجٹ کم کرو یا کہیں بجٹ جاری نہیں کرو یا ان کو الجاؤ بجٹ کے ان معاملات میں اور یہ جاہر پر الجن کے شکار ہو گئے جیسے انہوں نے ہنجل پاور پرلیٹ جو ہوتے یہ پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے یہ جی بی کی ضرورت ہے جی بی کے لوگوں کا جو حق تھا اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاق میں اگر کسی بھی جماعت کے حکومت ہے اگر صوبے میں اس جماعت کے حکومت نہیں ہے تو صوبے کو اختیارات سے محروم نہیں رکھنا چاہیے وہاں پر بھی اسی طرح سے حق دینے چاہیے خان صاحب پولیٹیکل سینیریو کافی تبدیل ہو رہا ہے اب آگے انتخابات بھی ہونے ہیں گلگت بلدستان بھی ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی انتخابات کی ہر پروینس میں فیڈرل میں ہر جگہ میں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے کیونکہ الیکشن کے ذریعے سے عوام میں آپ نے نمائندوں کو منتقب کرنا ہوتا ہے اور اچھے جو نمائندے منتقب ہوں گے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز سے ہو تو وہ عوام کی ہی ترجمانی کرتے ہیں اب اس سینیریو میں جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے یا گلگت بلدستان کے آپ دیکھیں جی انڈیا نے ہم تو اس وقت ایک ڈسپیڈوٹ ٹریٹری کے اس میں آتے ہیں گلگت بلدستان اور انڈیا نے ایک گیم کھیلا پاکستان کے ساتھ ان کی حکومت کے آنے کے بعد ان کی ناہلی کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں دیکھے آرٹیکل تھری سیون زیرو اس کو ختم کیا اس کا شک جو تھا اے تھرٹی فائف اس کو ختم کیا یعنی اس کی جو ایک مقصوص حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اپنا حصہ بنایا اور حصہ بنانے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں جی مقبوضہ کشمیر تو ہمارا پارٹ ہے اب بات کریں آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کی یہاں مطلب یہاں تک انڈیا جو ہے وہ آ گیا ہے تو اس اس سینیریو کو دیکھ کے جناب ہماری جو گلگت بلدستان ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ لیکن الیکشنز کے بھی بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی ہے گلگت بلدستان کے اندر اگر کمزور حکومت یا کمزور نمائندے اسمبلی کے اندر آئیں گے تو وہ ان چیزوں کو فیض نہیں کر سکتے ہیں پھر دیکھیں وہ چائنے کے ساتھ جو ایک ہمارا چل رہا ہے سی پیک اور سی پیک کا انٹریو پائنٹ اور سی پیک کا گیٹ وے جو ہے وہ ہے گلگت بلدستان اور جو ہمارے دشمن ممالک ہے انڈیا ہے یا اور بھی ممالک ہے جو اس کو نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں بنے تو وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں کسی بھی طریقے سے ایسے حالات ہم پیدا کریں وہاں شورش برپا ہو وہاں ہنگامے ہو وہاں کسی بھی طریقے سے حالات خراب کر کے اس کو بننا نہیں دینا ہے اور انڈیا کے لیے کوئی راستہ ہمار کرنا ہے تو انشاءاللہ گلگت بلدستان کے لوگ ہم اویر ہیں اس چیز کا اور ہم آپس میں اتفاق سے اتحاد سے ان کے تمام عزائم کو ہم ناکام بنا سکتے ہیں اب اگر الیکشن کے دوران جس طرح یہاں ہوا آپ نے دیکھا کہ جنب ریزل کو چینج کیا گیا پی ٹی آئی کو لانا ہے کہہ کر اگر اسی طرح کا حالات وہاں پہ پیدا ہو گئے یا وہاں کسی نے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی یا عوام کے منڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی تو اس کو میں اس کے میرے خال میں اچھے نتائج نہیں ہوں گے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انڈیا چاہتا ہے وہی وہاں پہ ہوں گے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پورا من فری فیر ٹرانسپیرن الیکشن گلگت بلدستان میں ہو جائے تاکہ عوام اپنے ووٹو کے ذریعے سے اپنے نمائندے کوئی بھی ہو منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بیجیں اگر اس میں کسی نے ڈنڈی مارا یا پی ٹی آئی والے یہ سمجھن گے کہ نہیں جی وہاں پہ اپنی گورنمنٹ بنانی ہے اور اس میں ہم نے دو سو دندلی کرنی ہے یا جس طرح یہاں ہوا اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ کریں گے تو میرے خال میں یہ پاکستان کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے گلگت بلدستان کے لیے بھی نہیں ہے اور جو انٹرنینل ایک گیم ہے یا گریٹ گیم جسے ہم کہتے ہیں تو اس کا حصہ ہم ہمارا جو وہ لوگ ہیں وہ بن جائیں گے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ گلگت بلدستان کے جو الیکشنز ہیں کیونکہ ایک حساس کتہ ہے گلگت بلدستان ہر لحاظ سے اور ڈسپیٹٹ ہم تو کہتے ہیں ڈسپیٹٹ نہیں ہے پاکستان کا حصہ ہے لیکن ہمارے پاکستان کے جو بائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈسپیٹٹ ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں اس سینیریو میں جو انڈیا وہاں دعوے کر رہا ہے کبھی کہتا ہے جی ہم فوج اتاریں گے کبھی کہتے ہیں جی ہم وہاں چڑھائی کریں گے ان حالات میں میرے خیال میں اس طرح کی الیکشن ہو گئے تو بہت خطرناک اس کا ردہ مل آئے گا تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے الیکشن ہو اچھی طرقے سے جو ہے گورنمنٹ اس کو الیکشن کروائے اور نگران سٹپ بنتا ہے یا جو بھی وزیر وزیرالہ گلگت بلدستان میں بنتا ہے نگران تو اس کو ایک ایسا ایمپرشل بندے کو لائے جو آگے جو الیکشن ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ طرقے سے کروائے فری کروائے فیر کروائے اور اب آپ کو فل موقع ملنا چاہے کہ وہ اپنے نمائندو کے انتخاب جو اپنے ووٹوں کے ذریعے سے کرے اگر بیج میں کسی نے ڈنڈے مارا تو میرے خال میں اس کے اچھے نتائج نہیں آسکتے ٹھیک ہے جعفر اللہ خان صاحب اتاولہ شاہ صاحب اٹس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گلگت بلدستان میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آئندہ ہونے والے انتخابات کے اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے یہاں پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس باقی وجہ سے پورا پاکستان متاثر ہوئے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے ایکانومی پر بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی لیکن کرونا کی وجہ سے گلگت بلدستان کتنا ایفیکٹ ہو رہے اور وہاں پر جن لوگوں کا روزگار آہ وابستہ تھا ٹوریزم کے شعبے سے اب وہاں پر کرونا کی وجہ سے اگر لوگ بے روزگار ہو گئے کیونکہ ٹوریزم کا شعبہ تو ٹھپ ہو کر رہے گئے تو اب ان کے پاس کیا متبادل ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہیے بلگت بلدستان افیرز اور جی والکم بیک بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ عطاولہ شاہ صاحب اور جعفر اللہ خان صاحب مرسل سٹوڈیوز میں موجود ہیں ریپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی ہیں جعفر اللہ خان صاحب اور عطاولہ شاہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام جبکہ ایڈوائزر ٹو ایکس پی ایم بھی رہ چکے ہیں آہ شاہ صاحب کرونا ایک ایسی بیماری جس پر قابو پانا مشکل ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس سے نمٹ رہی ہے آہ فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہیں جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیوں میں بھی بولا کہ سب سے پہلے جو ڈاکٹر شہید ہوئے تھے ان کا تعلق گلگت بلدستان سی تھا کرونا سے لڑتے ہوئے آہ کرونا کی وجہ سے گلگت بلدستان میں لوگ کتنے زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں اور گلگت بلدستان میں زیادہ تار لوگوں کا روزگار آہ ٹوریزم سے وابستہ ہے اور کرونا کی وجہ سے ٹوریزم کا شعبہ تو تھا 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 پو کر رہ گیا اب وہاں پر کیا سیچویشن ہے جن لوگوں کا روزگار ٹوریزم سے وابستہ تو ان کے پاس کیا متبادل ہے وہاں پر جو حکومت ہے ان کی طرف سے کیا پالیسیز بنائی گئیں یا کیا سیچویشن رہی آہ واقعی یہ تو ایک عالمی سطح پر ایک یہ وبا آئی ہوئی ہے اور ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ پہلے لفظہ کوئی وبا آئی ہے اس سے پہلے بھی مختلف انوانات سے مختلف حالوں سے وبا دنیا کے اندلاتی رہی ہے لیکن یہ وبا ایسی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ آگئی تقریباً ہر ملک اس سے متاثر رہا ہے پاکستان بھی اسے متاثر رہا گلگت بلدستان چھوڑے جو ملاب آپ صوبہ بھی کہہ سکتے ہیں نہ کہنا چاہے تو بھی اس کی بھی گنجائش ہے ہمارے گلگت بلدستان تو کیا پاکستان کروڑے کی ویسے متاثر کل میں عبدالنفیس شیخ صاحب جو مہارے مشیر خزارے ہیں پاکستان کے وہ اپنی بجٹ خسارے کی تقریب جو ہے وہ سارے کروڑا کے سر ڈالا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ پانچ سال تک کروڑا یہ رکھ چاہتے ہیں تاکہ اپنی نا اہلی کو اپنی کمزوری کو انتظامی کمزوری اقتصادی کمزوری اور حکمتی کمزوری کو کروڑا کے سر ڈالا جائے اور کروڑا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اس پر کیس بنے سپریم گورڈ میں جا کر جی اس کروڑا کو پکڑو یہ ایک تو بات ہے دوسرا جو پہلو ہے جو گلگت بلدستان کی جو آپ نے بات کی تو گلگت بلدستان ویسے بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ضرور ہے لیکن جو صحیح کیفید یہ ہے ہمیں جب گلگت بلدستان کو انیف سی ایوارڈ کے حصہ نہیں بنایا جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایٹ دیا جاتا ہے یہاں پہ مرکز سے ہمیں حصے کے طور پر ہمارا حصہ نہیں دیا جاتا ہے تو چنانچہ جو حکمت اگر کوئی اگر معافق آگئی سوائی حکمت کے تو کوئی زیادہ دے دیا کوئی مخالف آگئی جیسے ابھی ہے تو وہ پھر کر لگا لگا کے ان کے اپنے جو بنصوبے ہوتے ہیں وہ بھی خاک بھی ملا دیتے ہیں گلگت بلدستان میں جو بے رزگاری اس کرونا کے ویسے آئی ہے وہ صرف یعنی ٹورزم کے ساتھ وابستہ جو افراد ہیں وہ متاثر نہیں ہیں وہ تو ڈیفنیلی متاثر ہو گئے ہیں جو ہوتلنگ کا بزنس کرتے تھے وہ ڈیفنیلی متاثر ہوئے ہیں لیکن عام شہری عام لوگ جو کل تک آرام سے زندگی گزارہ کر رہے تھے اس کرونا کے ویسے چونکہ مختلف اوقات میں لاگ ڈون ہوتے رہے ہیں تکانے بند نہیں اور تعلیم اداروں کا تو ایشو نہیں تھا لیکن پراویٹ تعلیمی ادارے ان جہاں تعلیم وہ مہیا کر رہے تھے وہاں پر وہ ان کے معیشت میں تو متاثر ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے وہاں چھوڑے کاروباری لوگ تھے چھوڑے دکوندار تھے وہ بھی متاثر تھے تقریباً اس میں سبائی حکومت حکومت کی سفارشات پر ہے یعنی سبائی حکومت کی سفارشات مرکز لے تو نہ وہ لینا ہی نہیں چاہتی واقعی حکومت میں جیسے کل پر سو آہ پاکستان کے خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے عربوں ربے یعنی سو عرب ربوں سے زیادہ کا ذکر کیا کہ ہم نے آہ تین مہنوں کے اندر کرونا آہ اس وائرس سے متاثر جو لوگے ان کو دے دیا ہے مجھے حیرت ہو دیئے کہاں دیا ہے پنجاب شکایت کر رہا ہے پنجاب کے پبلک شکایت کر رہی ہے سندھ کے پورے سندھ شکایت کر رہا ہے سندھ کے وزیراعال آگے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسی کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح سے بلوستان کے اندر چیخیں اڑ رہی ہیں اس کی آوازیں ہم گلگت میں بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ فکر ہو رہا ہے گلگت بلوستان تو اس وقت بیٹھنے کے لیے ماتم کرنے کے لیے میں جعفر صاحب یہاں بیٹھے ہوں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں تقسیم ہوا ہے یہ مجھے ہم نہیں پتا ہے اب پتہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے چاروں سبو کے علاوہ وہاں پہ کسی نے کسی طرح کوئی حصہ جاتا ہے گلگت بلوستان کو ریف سی ایوارڈ میں حصہ بھی نہیں ہے لہٰذا آپ چھوٹے کارواری چاہے ٹوریزم سے وابستہ ہوں یا کسی اور شعبے سے وابستہ ہوں جن اس کرونا کی وجہ سے وہ لوگ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں میں خود چونکہ آہ ریلیف کا کام کرتا ہوں میں سوشل ورکر بھی ہوں ان ایام میں رمضان کے مہینے میں ہم نے مختلف حالوں سے کام کیا اور اسی بات یہ ہے کہ جتنا طلاح محمود فونڈیشن نے وہاں کام کیا ہے اتنی وفاقی ہوگئے کو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو لہٰذا اب بھی یہ ہے اب بھی یہ ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے مشاورت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ان کی بہتاثر ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے اس پر لے لیں اس کو صرف اپنی سیاست یا اپنی حکومت کا تحفظ کے لئے کرونا کا نام استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ وبا ہے دعا ہے اللہ رب العزت سے ایک کو اور امت مسلمہ سے پورے پاکستان سے پوری عالم انسانیت سے اس وبا سے ہماری جان چھوٹے لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں یہ وبا کہاں سے پھیلی ہے چانے سے پھیلی ہے نمبر ایک تو چانے نے اس طرح کنٹرول کیا سو کنٹرول کیا بقیادی سے کنٹرول کیا اور دنیا کے اندر جب تک اس وبا کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوتی ہے تب تک تو یہ وبا ہے اس سے پہلے یہ خسرہ کی وبا تھی اب کسی زوانے میں اس اس وبا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پولیسیز لائے جائیں اور وفاق کے درمیان اور گلگت بلدستان حکومت کے دیان مشاورت کے ساتھ تمام تر چیزیں کرتا ہوں تو نہ صرف گلگت بلدستان میں بلکہ پورے پاکستان میں کرونا وبا پر قابل پایا جا سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے تو اب اس میں ایک بات یہ کہ آپ منتخب نمائن نوک وسمولی آنے کا وہ کرونا کی وجہ سے نہیں آنے دے رہے ہیں اور اگر مقصد صرف یہ ہے کہ ان کرونا سے بجانے کا ہے تو بات ٹھیک ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ کہ عوام کی آواز سے آپ کے کان پک چکے ہیں آپ کا اپینین یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا اچھا خان صاحب کرونا کی وجہ سے جو بھی ملک میں حالات رہے وفاق کی سطح پر حکومتوں کے طرف سے جو بھی بیانات آتے رہے جو بھی سٹیٹمنٹس آتی رہی اس کے حوالے سے اس طرح سے رہا کہ ابحام رہا کہ سمجھ نیائے کے پالیسی کیا ہے وفاق کے درمیان سندھ حکومت کے درمیان بھی تناز جا رہا لوک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا گلگت بلدستان کے حوالے سے ابھی شاہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اگر مشاورت سے اس طرح کی پالیسیز لے آتے تو شاید صورت ایتنی تشویش نہ ہوتی بلدستان میں کیا پالیسی رہی وفاق کی طرف سے اور گلگت بلدستان کی حکومت کی طرف سے کرونا سے نمٹنے کے لیے دیکھیں جی وفاق کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے اب میں تو ایک دو میٹنگوں میں جو ہائی افیشل ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں تو میں یہی کہہ رہا تھا یہ قومی مجرم ہے قومی مجرم کیوں ہے دیکھیں یہ وبا پاکستان میں تنوی تھی یہ آئی چائنہ سے چائنہ سے بھی نہیں آئی بلکہ یہ آئی ایران کے سائٹ سے اور ممالک سے اس ملک کے اندر جب یہ وبا چائنہ میں تھی میں ادھر اسلام آباد میں تھا کوئی ورکشاف وغیرہ ہو رہے تھے تو ان ایچ کے ڈاکٹروں کے ساتھ میں کافی دفعہ ملتا رہا میں نے پوچھا یہ ہے کیا چیز اس کی پریکارشنز میں کیا ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی خطرناک وبا ہے اللہ نکرے اگر یہ پاکستان کے اندر آگیا یہ وبا تو کہا کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے اور یہ ملک پتنے کہاں جائے گا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے لکھا ہے کہ یہ وبا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں داخل ہو سکتی ہے لہٰذا آپ جو ہے ہمارے جو بارڈر سے ہیں مثال چائنہ بارڈر ہے افغانستان کا بارڈر ہے ایران کا ہے انڈیا سے تو کوئی آ نہیں سکتا ہے اور ہمارے جو ائرپورٹ سے ہیں مثال چار ہی ہے ہمارے بڑے ائرپورٹ ہیں جہاں انٹرنیجنل فلائٹس ہوتی ہیں لاہور اسلام آباد کراچی اور پشاور ان میں اچھی طریقے سے سکریننگ ہو اور جو ہے آپ جو ہے اس کے لئے پوری تیاری کریں اور ڈاکٹروں کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ کٹس وغیرہ ایکیوبنٹ وغیرہ وہ آپ پرچیز کریں یعنی کہہ رہے تھے ان کی اتنی نگلیجنسی ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا اب دیکھیں چائنہ میں وہان سے یہ پھیلا اور وہان میں ہمارے تقریباً سات سو کے قریب سٹوڈنٹ تھے اور این آئی ایس کے ڈاکٹروں نے لکھ کی دیا کہ ان کو لانا نہیں ہے نہیں لیا اچھا کیا اب دیکھیں جو ہمارے بھائی جو ظاہرین تھے ایران سے جو آئے اگر وہاں پہ کرنٹین سنٹر بناتے ہیں اچھی طریقے سے کورنٹین سنٹر بناتے ہیں ان کو آئیسولیشن میں رکھتے ہیں ان کی ٹیس وغیرہ کر کے جس کا نگیٹیو آتا ہے ان کو پیار محبت سے عزت کے ساتھ پاکستان کے مختلف شوروں میں جہاں کہ وہ بسنے والے تھے وہاں پہنچاتے ہیں اگر کسی کا پوزیٹیو ہے تو اس کی وہاں پر ٹریڈمنٹ کرواتے ہیں پھر جو یہاں کے جو ہمارے ائرپورٹس ہیں وہاں پہ اچھی طریقے سے سکرینی ہوتی تو آج یہ پورا ملک لاکڈون نہیں ہوتا اب ان کی ناہلی ہے ان کی کمزوری ہے ان کے غلط پالیسی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قومی مجرم ہے آپ آج دیکھ لیں کہ پورا ملک ایک وبا کی شکل میں پھر پورے دنیا میں تو ہے اور وہاں کے لوگ بھی سمجھدار ہیں وہاں کے لوگ جو ہے گورنمنٹ کے پالیسیز پہ امپلیمنٹی امپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں اب چائنے میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں میں انہوں نے لاکڈون کیا لاکڈون کے بعد انہوں نے جہاں جہاں لاکڈون جو متاثر اہریاز تھے یا جو لوگ تھے ان کے دروازے پہ راشن بھی پہنچایا ان کو میڈیسنس بھی پہنچایا اب یہاں لاکڈون آپ دیکھ رہے ہیں جہاں لاکڈون ہے وہاں پہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے نہ میڈیسنس ملتے ہیں نہ ان کو راشن پراپر طریقے سے ملتا ہے اب جو یہ مولانا صاحب نے ایک بہترین بات کی یہ تو کہہ رہا ہنڈریڈ بلین میں نے تو سنا تھا کوئی پانچ سو عرب روپے اس کافی پہلے بلکہ سپریم کورڈ نے اس پہ ایکشن بھی لیا تھا کہ بھائی یہ پانچ سو عرب روپے کہاں آپ نے خرج کیا ہے اور کہا گیا کہ پھئی مریض کے اوپر پچیس لاکھ روپے خرج ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس طرح کا خرچہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اب ایڈ ون سیون ون پہ جناب میسیجز جاتے ہیں تو وہ جو مستحق ہوتے ان کو چھوڑ کے گیر مستحق افراد کو وہ پیسے ملتے ہیں تو یہ ایک علمیہ ہے اس ملک کے اندر اور ان کی ناکست پالیسی آپ امران خان کی روزانہ آپ سب کلپ دکھاتے ہیں جی مریض میں اس نے کرونا کے حوالے سے یہ کہا پھر دس دن کے بعد یہ کہا اپریل میں یہ کہا پھر پندرہ دن کے بعد یہ کہا ابھی کل جا کے کہتا ہے نہیں جی اس کو میں خود لوکافٹر کروں گا میں خود دیکھوں گا تو شروع میں دیکھنا چاہیا تھا شروع میں لاکڈون سکت پالیسیز بنا کے ہم اس کو روک سکتے تھے آج دیکھیں جی تمام اپنی ناکمیوں کو کرونا کے شکار کر رہے ہیں کرونا کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ کرونا کرونا تو تین مہینے ہو گیا نا اس سے پہلے کی کار کر دیئے آپ کی کیا رجی ہے اب جا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو بے اکوب بنا رہے ہیں اور باہر سے جناب ایڈ لینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اب ہر ملک سے کہہ رہے ہیں جی ہمارے آپ کے جو کردے ہیں لہٰذا ان کو آپ شوڑول کریں چاہے آہ دنیا کے ملکوں سے لیا ہے یا آئی ایم ایف سے لیا ہے وارڈ بنک سے یا ایشین بنک سے جس سے بھی کرس لیا ہے کہ اس کو روی شوڑول کرو پھر بھی دیکھیں ان کا جو بجٹ ہے وہ بھی خسارے میں جا رہا ہے یعنی عوام کو بینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک ہاں جہاں تک بات ہے گلگت پلدستان کی تو آپ نے ایک اچھی بات کی اس سے آپ کے اوپر کیا اثرات پڑے تو ہمارے جو پر بہت خطرنا کسرات پڑے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ایک تو فیڈرل کے یہاں سے جو ایڈ آتا ہے اس پر ہم بجٹ بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں ٹوریزم ایک بہت بڑا ایک سیکٹر تھا وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے نہ صرف ٹوریزم بلکہ پورے عوام گلگت بلدستان کے چاہے ہوتل انڈسٹری ہو چاہے ہمارے کاروباری طبقے ہو چاہے عام انسان ہو یہ سارے کے سارے ہم متاثر ہوئے ہیں گلگت بلدستان کے اور وہاں اب میں تو یہی گزارش کروں گا آپ کی چینل کی وساطت سے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہے کہ جو ہمارا صحیحات کا شعبہ ہے ابھی خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں جو ہم صحیحات کو کھولیں گے ہم تو اس کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چلو اگر کنسنسس سے صوباہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے پی ٹی آئی کی ہو جے ایو آئی کی ہو پی ای میلن کی ہو پی بلس پارٹی کی ہو کم سے کم ایک مرکزی لیول کے ایک قیدت کو اس قسم کی سوچ نہیں رکھنی چاہے ان کو چاہے کہ گلگت بلدستان کی حکومت کے ساتھ کنسنسس سے وہ پوچھے جا آپ کی کیا حشوز ہیں آپ کو ہم کس طرح کیا ایٹ دے سکتے ہیں لیکن آج تک ہمارے کہنے کے باوجود ہمارے ڈیمانڈ کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اب ہم خود اپنی وسائل سے یعنی ہم نے کچھ انڈومنٹ فنس بنائے تھے ہل کے ایڈوکیشن کے دوسرے تیسرے چیزوں کے وہاں سے کٹوٹی کر کے ہم نے کرونا کے ساتھ جو ایک وبا ہے اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہ کہیں گے کہ ہم نے لڑنا ہے اس سے بجھنے کے لیے ہم نے بہت سے تدابر گلگت بلدستان میں اختیار کیا اور دیکھیں وہاں جو آئیسولیشن سنٹر ہے یا کرنٹین سنٹر ہے ہم نے طافتان کے در ہم نہیں کہا کہ وہاں سے ظاہرین کو سب کو ایک کمرے میں بٹھا کے جناب اگر کسی میں ہے تو اس نے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہم نے ہر ایک کے لیے آئیسولیٹ کر کے ایک کمرہ ایک بادروم اس کے لیے ڈائیٹنگ سسٹم جو ہے بہترین طریقے سے کیا تو کافی حد تک ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے اب جو جو ہے لاک ڈون میں نرمی ہو جاتی ہے تو سب کے سب بازار آجاتے ہیں اب پبلک کو بھی چاہیے کہ جناب ان چیزوں کے اوپر عمل درامت پبلک کو بھی کرنا چاہے جو ڈبلیو اے چو کے ہدایت ہیں یا گورمنٹ کے ہیں یا ہیلڈ ڈپارمنٹ کے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی ماسک پہننا ہے اور سینٹائزر وغیرہ لگا کہ سوشل ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے اس سے جو ہے اس بوا کے اوپر ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن فیڈرل گورمنٹ نے ہمارا ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا ہم نے جو چیزیں اکیومنٹ مانگی نہیں دیا ہم نے جناب سینٹائزر ہم نے جو مشینے ہیں مثال کے طور پر ونٹیلیٹر ہے اور دوسرے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی نہیں دیا جس کی وجہ سے کل پر سو ہمارے ڈاکٹروں نے ہڈتال کیا آج بھی میرے خال میں وہ ہڈتال میں ہیں کیونکہ دیکھو فرنڈ لائنڈ میں وہی لوگ لڑتے ہیں وہی لوگ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اب ان کو جب آپ نہیں دو گے اب مثال کے طور پر ایک فوجی محاذ پہ جنگ لڑتا ہے اس کو اگر آپ اندنشان نہیں دو گے تو وہ کس طرح لڑے گا اسی طرح سیم یہی سچویشن ہے ڈاکٹروں کی پیرامیڈک سٹاپ کی تو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسامہ کو جو پہلا شہید ہے پاکستان کا گلگت بلدستان میں وہ شہید ہوا ہے کرونا کے اس کے پیشن کے ساتھ یعنی ان کی ٹریٹمنٹ کرتے کرتے وہ شہید ہوا ہے اس کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہے کہ وہ دل اور دماغ تھوڑا بڑا رکھے اور ہماری جو ریکوائیڈمنٹ ہے وہ پورا کرے اگر نہیں کیا اگر یہ کیا جی ہم نے ٹوریزم کو فری کرنا ہم تو نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم نے اپنے لوگوں کی لائف کو ہمیں پروٹیک کرنا ہے چاہے ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑے شہید صاحب وفاق کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے ابھی گلگت بلدستان کے ہم سپسیفکلی بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلدستان ترجیحات میں وفاق کی شامل ہوتا نہیں ہے گلگت بلدستان میں جس پارٹی کی حکومت ہو آپ پہلے پی ایم کے ایڈوائزر بھی رہے پچھلے دورے حکومت میں وفاق کو جب اپنا نیریٹیو اپنے سٹیٹمنٹ دی جاتے ہیں تو وفاق کی طرف سے بیان کیا آتا ہے وفاق کی ترجیحات میں کیوں شامل نہیں ہے آپ کے نزدیک گلگت بلدستان یعنی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کے ایک حل تجویر سے اس حل پر بات کرے تو اسے کوئی بھی آ جاتے ہیں یعنی آج وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے صوبے میں نون کی ہے تو آج پی ٹی آئی کا جو وفاقی ان کا ہے ہے صلی اللہ صلی اللہ وہ صبح کے ساتھ کمزور سلوک کر رہا ہے تو کل مسلم لیگ وفاق میں تھی وہاں پی پلس پاڈی کی امت تھی تو بھی یہ کردار تھا اور اس سے پہلے بھی ایسا ہی رہا آئندے کے لیے ان چیزوں سبجنے کے لیے ایک پی ٹی آئی پر الزام نہیں ہے ساری جو پاڈیاں وفاق میں رولنگ کرتی رہی ہیں وہ سب اس الزام کے اطاعت آتی ہیں کوئی پاڈی مبارا نہیں ہے اس ایک بات یہ ہے کاشیب بھائی وہ یہ ہے کہ آپ گلگت ابھی تو ممکن نہیں ہے لیکن آگلے سال سے ممکن ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے الیکشن بھی وفاق اور باقی سبوں کے ساتھ کرائے ہیں جب آپ یہ تجویز ہے ہاں یہ تجویز ہے یہ تجویز اس کا حل بھی ہے ایسی تجویز ہے مثال کے دو پر ابھی وہاں پر پچھل ایک سال سے یعنی یہ حکومت جو ہے بہت زیادہ صدایا گیا وفاق میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آگئی تو انہوں نے وہاں پی ایمیل این کی حکومت ہے جعفر صاحب کی پاڑی کی حکومت ہے تو ان کی حکومت کو صدایا اور اب تو اتنے صدایا کی اب یہ صرف مستقل میں رونا باقی رہ گیا تو پندر داری کو انہوں نے رونے کے لیے ہمیں بھی بلایا تو انشاءاللہ ملکہ رولیں گے تو اس سے پہلے اس سے پہلے خود انہوں نے یہ کیا وہاں پی پلسٹ پاڑی کی تھی جائیوا ان کے ساتھ آہ کہ آہ کہ ساتھ ان کے ساتھ بھاری تھی بی پلسٹ پاڑی کے ساتھ مرکز میں آہ یعنی پی ایمیل کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی وہی کردار ہے کہ کوئی اچھا گام انہوں نے بھی اس طرح حالے سے نہیں کیے ہاں اپنی پارٹی کے لیوال پہ میاں صاحب نے واقعی کام اچھا کی ہے میاں صاحب کے اس درمیان کے دور کے حالے سے بہت بڑا کردار اب اس میں ایک چیز آہ وہ یہ ہے کہ مرکز کا یعنی آہ گلگیت بلتستان کے ساتھ یہ سو تلاپن جو ہے اس کو دور کرنے کا ایک الیکشن کا ٹائمنگ کا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گلگیت بلتستان کشمیر مقبوضہ کشمیر رات سے چلا گیا جی ہے ریاست کشمیر چوراسی ہزار مربع میل خطے کا نام ہے تو باون ہزار مربع میل پر محیط مقبوضہ کشمیر آج ہندوستان نے بزور بازو اپنے سب انہا لیا انڈیا کا اب چار ہزار مربع میل آزاد کشمیر اور اٹھائیزار مربع میل گلگیت بلتستان باقی رہ گیا اس کے لئے بھی انہوں نے دھمکیا دینا شروع کی جیسے جعفر اللہ صاحب نے بات کی تو اس پہ گلگیت بلتستان کی سبھی پارٹیاں سبھی پارٹیاں وہ ایک جزرے پہ ہیں خاص طور پر وہ فاقی جماعتیں جے ای وائی ہو پی ای مل این ہو پی پلس پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو یا دیگر جو ہماری جماعت اسلامی ہو یا حدود مسلمین تحریک اسلامی جنہیں یہ ساری کی ساری جماعتیں پاکستانیت کے حوالے سے متفق ہیں پاکستان کے آئین پر متفق ہیں ابھی آئین وہاں لاغون نہیں ہوتا ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا آپ سے یہ تو آئین سے نکلنے کے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں اندر آنے کی بات کر رہے ہیں آپ دروازہ بان کہتے نہیں ہمارے پاس نہیں ہوں کہاں جائیں بھئی اور ایسے موسم میں جب انڈیا نے اعلان کر دیا کہ گلگیت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمارا ہے ہمارا آٹو ٹنگ ہے تو ادھر سے ہمارا موقع کیا ہی ہے جنہی یہ متنازے ہیں متنازے تب ہوگا نا اس کب پہ آپ کا اطلاع سے یہ میرا ہے میں کہوں گا میرا ہے تب یہ متنازے ہے آپ کہتے ہیں میرا ہوں میں کہتا ہوں کہاں تیرا ہے یہ تو میرا حصہ ہے میں تنازے تو پاکستان کا موقع اس وقت ہم کہتے ہیں گلگیت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں یہ متنازے علاقہ ہے اور انڈیا ڈھٹھائی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ انڈیا کا ٹو ٹنگ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی قوتیں انڈیا کے اس سوچ کو سپورٹ دے رہی ہیں تو ایسے میں ہمیں گلگیت بلتستان میں جس پارٹی کی بھی حکمت ہو وفاق بھی جس پارٹی کی حکمت ہو وفاق کی حکمت تو چاہیئے جیسے انہوں نے کہا کہ جس طرح اس کو دل بڑا رکھے اب ظاہر بات ہے ساری عمر کے میدانوں میں چل کر اب جب سیاست کے میدان میں آگے تو ہمیں لگا تو یہ تو آپ کے انگرین کے جو سب سے بڑا کرککٹر کرون ہے کہاں پہ ہوں سب سے بڑا کرون وہ ہے تو انہوں سے بڑا کرون دیکھا نہیں تھا اب بڑے کرون میں ان کو ڈالا گیا ٹھیک نہیں تو ظاہر بات ہے ایسے میں ان کو ہر طرف نظر آ گیا یار بھائی کے تماشائی بھی ہمارے مخالف پلے رہے ہیں ایسے میں اب کتنوں کو تبدیل کریں گے جائیں گی ترین کو تبدیل کریں گے یا آپ اسد عمر کو تبدیل کر کے وہاں سے آگل ہائیں جتنے بھی ہے اور عجیب بات یہ کہ جس نے ویکسین دریافت کرنا ہے وہ چاند کے پیچے لگا ہوا ہے یہ تماشاں بنایا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ہم طالبیلوم ہیں کہ ہماری بھی نظرے ہوتی ہے ہماری امیدیں بھی ہوتی ہے ہم وفاقی جماعتیں وہاں پر ہم سب کا مقصد وفاق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے وفاق کی آئین کو مضبوط کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کا رویہ اگر ہمیں کمزور کرنے کا ہوتا تو گویا کہ آپ ملک کے ساتھ تشبنی کر رہے ہیں ٹھیک ہم اس موقع پر آپ کے وسادت سے چونکہ آہ یعنی یا پہلے لفعہ آپ کے سٹوڈی مانے کے اتفاق نہیں ہوا ہے بہرہ آتے رہے ہیں ہم آہ اس کے سچ کے عنوان جو بھی بناتا ہے ہم اور ظاہر بات ہے اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے وہ سچ کرونا کے والے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے ایک ساجات کے والے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور امیدوں کے والے سے کہاں گئے پچاس لاکھ مکان کہاں گئے وہ باہر سے دنیا جو پاکستان کے اندر پہ روزگاری خاتم کرنے کے لئے آنا تھا رسطین کہاں گئے وہ لوگ جی جی ہم ہم یہاں پر لنگر خانے کھول رہے ہیں اب آگے ٹائگر فورس کھول رہے ہیں اور ٹائگر فورس کو راجل لکھ صاحب کی بات کی بھی تاہیر کروں گے پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تعالیٰ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جعفر اللہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی اور امیر جمعیت علمہ السلام میں ساتھ سٹوڈیوز میں موجود تھی گلگت بلدستان کی افیرز کے حوالے سے تفصیل سے بات کر رہے تھے تجاویز بھی یہاں پر رکھی گئی وفاق کے لیے اور سب سے مین امپورٹنٹ چیز کے گلگت بلدستان بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے جب پاکستان کی طرف سے خاص طرح پر وفاق کی طرف سے اکارڈنگ تو دم یہ نیڈیٹیو جائے گا کہ بھی متنازع علاقہ ہے تو پھر انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں رہے گی اور گلگت بلدستان کو ترجیحات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلدستان کے مسائل اسی طرح سے ہیں جس طرح سے دیگر صوبوں کے مسائل ہیں تو وفاق کی ترجیحات میں جب گلگت بلدستان بھی شامل ہوگا تو گلگت بلدستان کے عوام بھی خوشحال ہو سکیں گے اور اس سے نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پورا پاکستان ترقی کر سکتا ہے آج کے پرگرم سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد